ناظرین السلام علیکم ان سے ہم پوچھیں گے کہ محسود قبائل کا رد عمل کیا ہے اور وہ اس معاملے کو کس طرح لے رہے ہیں سلام محسود صاحب بہت شکریہ آپ کا کہ ہم آج دیرہ اسماعیل خان صرف اسی لیے آئیں تاکہ محسود قبائل کے رد عمل کے بارے میں پاکستانی قوم کو اور انٹرنیشنل جو میڈیا ہے یا انٹرنیشنل کمیونٹی ہے اس کو اس کے بارے میں بتا سکیں آپ ہمیں بتائیں کہ قبائلیوں میں اس کا کیا رد عمل ہے جو معاملہ کراچی میں معورای عدالت نکیب اللہ قتل کیس کا ہے کراچی میں نوجوان ناسیمولا جو نکیب کے نام سے بھی مشہور تھے جو کراچی میں پولیس کے آلکاروں نے قتل کیا ہے بلکہ میں یہ کہوں کہ شہید کیا ہے اس کا رد عمل پوری دنیا نے دیکھ لی ہے صرف مسعود کبائل میں نہیں مسعود کبائلوں میں اس کا شہیدت سرد عمل ہوا ہے سب سے پہلے ڈیرہ اسماعیل خان ٹانک یہاں پر بہت بڑے بڑے جلوس نکلے ہیں اور اس سے پہلے یا اس کے بعد کراچ میں شاید ادھر آج بھی جلوس یا وہاں پر اس کے فتوخانی کے لیے منظم پروگرام جاری ہے وہاں پر کل بھی میرے ساتھ رابطہ کیا کیا تھا ہزاروں لوگ دوپیر کے بعد وہاں پر جمع ہوئے تھے اس وقت تک میں ان کی تقریریں بھی اپنے لوگ سے اس میں سن رہا تھا ریکارڈر میں اور اتجاج کے جو نعرے لگا رہے تھے وہ بھی سن رہا تھا محسودوں میں ناکیب محسود کی شہادت کا جو رد عمل ہوا ہے اس سے پہلے بھی کراچ میں درجنوں محسود بلکہ میں یہ کہوں گا کہ سینکڑوں محسود اسی طریقے سے قتل کیے گئے ہیں اغوا کیے گئے ہیں لاپتہ ہوئے ہیں اور ابھی تک سینکڑوں کے تعداد کراچی اور ملک کے مختلف اکوبت جیلوں اور اکوبت خانوں میں ابھی قید ہیں تو اس حوالے سے جب ناکیب کی شہادت کا واقعہ رنما ہوا تو اس کا نہ صرف محسود کا بلے میں بلکہ پورے ملک میں یہاں تک کہ افغانستان پورے پاکستان میں اور پیر لرا برا پشتان خواہ میں اس کا جو رد عمل ہوا ہے میرے خیال میں موجودہ نازوک ترین اور پرشان کون حالات میں اس سے پہلے جو اسے کمانے بتا دیا کہ سینکڑوں لوگ لپتہ ہوئے شہید ہوئے اور ہزاروں لوگ ان سے خسوسن کے راچ میں اسی بہانے سے ایک کبائلی سے لاکو لاکو روپای واصول کیے گئے کہ اتنی رقم دو اگر نہیں تو ان دردگردی کے اس میں ملاوث کر کے تمہارا بھی یہی حشر ہوگا تو کراچی میں اس قسم کی علاق سے ایک طرف پیسوں کی لوٹ مار جاری تھی اور کیس سوالے سے یہی جو پولیس کے چارج یا پولیس فورس یا دوسرے جو قانونی ادارے ہیں وہ اس قسم کی لوٹ مار کر رہے تھے اور ان کا نشانہ کونٹے پشتون اور پیر حسوسن وزیرستان کے کبائل تو اب نکیب مصود کی شہادت کا ایک تو میرے خیال میں اس کو ہم تو فائدا نہیں کہ سکتے لیکن میں فائدا کہ ہوں گا کہ پہلی بار پوری کوم کو تمام پشتونوں کو اور پیر وزیرستانوں کو تو یہ موکہ ملایا ہے ان کی شہادت نے نکیب کی شہادت نے انہیں ایک پلیٹ فارم پر لاکر یہ گوزشتہ آٹھ نو دس بارہ سال سے بلکہ پچی سال سے بلکہ میں یہ کہوں گا کہ جب روسی در آگیا اور پیر امریکا در آگیا پشتونوں کی پشتونوں کے جو نکسانات ہو رہے ہیں اور جیس طرح سے ان کے ساتھ ان کو ٹریٹ کیا جا رہا ہے پہلا یہ واقع تھا کہ پشتونوں کو بیداری کا ایک پلیٹ فارم پر لانے کے اور اس کی سن کے ظلم تشدد اور قتل عام نے تمام پشتونوں اور خاصوصاً وزیرستان کے پشتونوں کو ایک کر دیا اس کے علاوہ میرے پاس جو عام جملہ ہے وہ یہ میں کہوں گا یہ وہ یہ کہ یہ نکیب مسعود کی جو شہادت ہے یہ حکومتی دشتگردی کا واچہ ہے حکومتی دشتگردی ہے مورای عدالت اور اس حوالے سے شاید ان لوگوں کے لیے بھی سہولت پیدا ہو جائے لیکن اس وقت جب ہم اسی طرح متحید ہوں جیس طرح ابھی ہم متحید ہو گئے ہیں اگر ہم نے اسی تیاد اسی تجاج اور ان جلسوں جلوسوں کو اس وقت تک جاری رکھا جب تک ان کے قاتلوں کو انجام تک نہ پنچھایا گیا ہو تو میرے خیال میں وہ لوگ جو وہ پشتون وہ قبائلی جو جیلوں میں ہیں یا جو ابھی تقلہ پتہ ہیں شاید وہ بھی باہر آ جائے یا اہندہ کے لیے یہ قوتیں جو قبائلوں کے ساتھ یا پشتونوں کے ساتھ اس قسم کے غیر قانونی غیر اخلاقی غیر شریعہ اور غیر انسانی سلوک کر رہے ہیں ان کا بھی تدارک ہو جائے سیلاب محسوس صاحب جیسا کہ پوری دنیا نے اس بہیمانہ قتل کے خلاف اپنے رد عمل کا اظہار کیا ہے قبائلی علاقوں میں کیا صورتحال ہے قبائلیوں کو تو ویسے حق نہیں ہے جلسے جلوس کرنے کا انہوں نے اپنے رد عمل کو کس طریقے سے اظہار کیا ہے قبائلی اکثر پہلے سے بھی اور موجودہ قبائلی علاقوں میں جو علاقات ہے میرے خیال میں اب وزیرستان کی نیزبت زیادہ قبائلی بیرس بیل خان ٹانک کے راچے اور ملکے دیگر شہروں میں نکل مکانی کر کے عباد ہوئے ہیں اب اگر میں کہوں کہ شاوال میں اس کا کیا رد عمل میں تو شاوال میں تو لوگ ہائیں نہیں اسی طرح لدہ میں اس کا کیا رد عمل ہے وہاں پر تو لوگ ہائیں نہیں البتہ جنوبی وزیرستان میں سراروغہ بارون سروکائی تک یا مکین میں کچھ لوگ ہوں گے وہاں پر جلس جلوس تو نہیں ہوئے لیکن جب یہ خبر وہاں تک پہنچ سکی ہے تو لوگوں میں زبردست غم غوصے کی لہر دوڑ گئی ہے اور پیر جب شہید نکیب کی ناش مکین پہنچی تو وہاں پر بوجود اس کے کہ اس وقت قبائلی بہت کمتے ہیں آزاروغوں نے ان کی نماز جنازہ میں حیثہ لیا اور وہاں پر ابھی ان کی فاتحوانی جاری ہے تو قبائلی علاقے میں اس کی علاوہ وہاں پر اکثر جرگوں کا وہاں پر جرگ زیادہ ہوتے رہتے ہیں شاید آپ کا بھی رابطہ کسی کے ساتھ رابطہ کیا ہوگا تو جرگوں میں بھی اس واقع کی شدید مسمت کی گئی ہے اور جہاں جہاں قبائلی موجود ہیں اور جو لوگ خاص کر نوجوان جو سوشل میڈیا سے زیادہ وابستہ ہیں اس سوشل میڈیا پر اس میں قبائلی نوجوانوں نے خصوصا جو ویب سائٹ بنائے ہیں نوجوانوں نے انہوں نے اس چیز کو جیس منظم طریقے سے اچھالا میرے خیال میں تو یہ بھی وہ کروائی ہے یا وہ کر کر گی ہے جیس نے نکیب شہید کو پوری دنیا میں اس کی شہادت کو شورت کا دوام دے کر اور اس کے علاوہ ابھی ابھی اطلاع ملی ہے مجھے کہ کراچی میں معاوا یعنی مصود ویل فیر اسوسییشن ان کے سربراہ اور اس کے علاوہ بعض سیاسی جو ہمارے کرکون یا لیڈر ہیں اور اس کے علاوہ نکیب مصود کی زیلی شاخ عبداللائی کے باسر کردہ لوگ وہ بھی کراچی کے بعض روانہ ہو رہے ہیں اور اس کے علاوہ صوبہ پشتنخواہ کے آئی جی پی سلاہ الدین مصود نے ان کے والد اور والدہ کو ان کے مکین سے لانے کے لیے سپیشل گاڑیاں وہاں پر بیج دی ہیں اور ان میں مصود مصود تافس خورزنگ ان کے جو سربراہ ہیں جوان لڑکا ہے لیکن بڑا غیرتی لڑکا ہے منظور احمد پشتین وہ بھی آئی جی پی کی گاڑیوں میں ابھی تھوڑی دیر مجھے فون کیا تھا خرگئے کا چیک پوائنٹ کراس کر کے مکین کی طرف روانہ ہوئے ہیں تو یہ جو منظم جل سے جلوس ہو رہے ہیں یا اتجاج ہو رہے ہیں ان کے علاوہ یہ جو تفصیل میں نے بتا دی ہے یہ بھی سب کچھ اس واقعے کے رد عمل میں ہو رہا ہے اور اس کے علاوہ سب سے بڑی اور اہم بات کہ نکیب مصود کی شہادت سے اور ان کا جو مورا عدالت قتل ہوا ہے میرے خیال میں پورے پشتون افغانستان میں پاکستان میں یا دنیا کے جیس خطے میں ہیں اور پشتونے کے علاوہ پوری انسانیت ان کے نام سے اگاوئی ہے اور خصوصی طور پر وزیرستان کا خواتین بچے چھوٹے بڑے سب نکیب علاقے وہ جوان لڑکا تھا اس نے قوم کے لیے کوئی اتنا بڑا کرنامہ بھی نہیں سر انجان دیا تھا کہ اس کو پہلے سے یہ شورت تاثر تھی کہ یہ ایسا ہے یا وہ ایسا ہے لیکن ان کے شعادت کی وجہ سے میں نے کہا کہ بچے بوڑے عورتے خواتین سٹوڈنس سب آج کل ان کے شعادت سے واقف ہے اور ان کے نام سے بی واقف ہو گیا میں تمام پشتونوں وہ انسانیت کے وہ تمام ادار ہے جو انسانیت کے اکو کے علمبردار ہے وہ خصوصی طور پر پشتونوں اور اوز کے بعد تمام کبائلیو اور اوز کے بعد ساوٹ اور نارت وزیرستان اور ساوٹ اور نارت وزیرستان میں تمام محسودوں سے خواہو جوان ہیں بوڑے ہیں تعلیمی وقتہ ہیں آزر سرویس ہیں کاروباری ہیں تاجر ہیں حتی کہ میں گرم ماو بیٹوں سے بھی اپیل کروں گا حتی کہ بچوں سے بھی اپیل کروں گا کہ جب تک نکیب محسود کے قاتلوں کو تخت دار پر نہ چڑھایا گیا ہو اس وقت تک اس کوشش کو جو جاری ہے اس اتجاج کو دوام دے اور اس کے ساتھ ساتھ اس جدوجاد اس اتجاج کو دوام دے جلسے جاری رکھے جلوز جاری رکھے اور سوشل میڈیا میں مزید ہمارے جو جوانے وہ اپنی کوششوں کو مزید دوام دے تاکہ اور اگر ضرورت پیش آئی تو محسودوں کو چاہیے کہ نکیب کے قاتلوں کو تخت دار پر چڑھانے کے لیے تمام دس لاکھ محسود قبائلی کراچی میں بھی آزر ہو جائے بہت شکریہ سلام محسود صاحب آپ کا موسیقی